کتاب الفضائل کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھئے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انا سید ولد آدم میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں میں تمام انسانوں کا سردار ہوں جو تمام انسانوں کا سردار ہے اس سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے اس کے رہتے کسی اور کو امام آزم کا لقب کیسے دیا جا سکتا ہے وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقْ عَنْهُ الْقَبْرُ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر فٹے گی وَأَوَّلُ مَشَفْعِينَ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا وَأَوَّلُ مَشَفْعِينَ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی تو سارے نبیوں کا امام کون امام آزم جناب محمد الرسول اللہ تمام انسانوں کا امام کون امام آزم جناب محمد الرسول اللہ آج ایک صاحب کی تقریر سنڈا تھا سننا چاہیے اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سننا چاہیے سن رہا تھا یہی ناکپور کے رہنے والے لیپ ٹاپ لے کر گھومتے ہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ون میں آیت نمبر اکہتر میں فرمایا پیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کے ساتھ آئیں گے میرے الفاظ نہیں ہیں ویڈیو موجود ہے آپ کہیں گے تو میں دکھا کنگا مالکی لوگ امام مالک کے ساتھ آ جائیں گے شافعی لوگ امام شافعی کے ساتھ آ جائیں گے ہمبلی لوگ امام احمد ابن ہمبل کے ساتھ آ جائیں گے یہ لوگ کس کے ساتھ آئیں گے انہوں نے کہا یہ لوگ کس کے ساتھ جس کا کوئی امام ہی نہیں وہ کس کے ساتھ آئے گا آئیے اس آیت کی تفسیر دیکھتے اور تفسیر ہم اپنی میں بیان کریں گے کیونکہ ہم لوگ تو دیر سو سال ہوا آئے ہوئے ہم لوگ پیچھے چلتے ہیں سات سو سال پہلے تفسیر کے میدان کے ایکسپرٹ امام حافظ اماد الدین ابن کسیر رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر القرآن العظیم جس کو تفسیر ابن کسیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس تفسیر ابن کسیر کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہوئی تو اہل حدیث کے ایک لال کو اللامہ محمد جونہ گڑھی خطیب الحند رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوئی اور آج بھی یہی ترجمہ تفسیر ابن کسیر کا پورے انڈیا پاکستان پورے برن سغیر میں چلتا ہے الحمدللہ اس آیت کی تفسیر میں اللامہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ اس آیت میں کہا گیا کہ ہم قیامت کے دن سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے بلے امام سے یہاں تین مطلب ہو سکتا ہے ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے مساء علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی عیساء علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی اور جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ آئے گی دوسری تفسیر یہ کی گئی اس آیت کی کہ ہم ہر امت کو اس کی کتاب کے ساتھ بلائیں گے مسلمان قرآن کے ساتھ آئیں گے یہودی تورات کے ساتھ آئیں گے عیسائی انجل کے ساتھ آئیں گے ہر نبی کی امت اس نبی کی کتاب کے ساتھ آئیں گے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ یعنی ان کے نام عامال کے ساتھ بلائیں گے اور علامہ ابن کسیر کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری والی تفسیر یہی زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے کیوں اس کی تائید سورہ یاسین کی یہ قائص سے ہوتی ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے انسان کا ہر عمل اس کے امام مبین کے اندر اس کی کھلی ہوئی کتاب کے اندر یعنی اس کے نام عامال میں نوٹ کر دیا ہے ریکارڈ کر دیا ہے تو اللہ نے نام عامال کو امام مبین قرار دیا ہے علامہ ابن کسیر کہتے ہیں اس لئے اس آیت میں امام سے مراد یہی زیادہ بہتر اور راجع بات ہے لیکن علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہم ہر امت کو اس کے قائد کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے تو علامہ ابن کسیر ایک قول یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفُ بَعْضُ سَلَفُ کا قول ہے کہ حازہ حازہ اکبر و فضیلت لی اصحاب الحدیث کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصحاب الحدیث کے لئے حدیث پر چلنے والوں کے لئے اہل الحدیث کے لئے بہت بڑی فضیلت ہے لیان میں امام ہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ ان کا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر اب کوئی بتائے ناکپور کے اس لیپٹ آف والے مقرر کو کہ بھئی تم کہتے ہو کہ ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے اور ساتویں آٹویں صدی حجری کا امام بول رہا ہے اور تفسیر کے میدان کا ایکسپرٹ بول رہا ہے اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے باز سنب کا قول ہے باز ایمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں اصحاب الحدیث کی آل الحدیث کی فضیلت ہے اس لئے کہ ان کا امام کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے امام آزم وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ معصوم ہو اور ایسی اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ایک ہستی ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے ڈوب جائے اللہ تبارک مطالعہ ستارے کی قسم کھا کہ یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی نبوت کے ایک ستارے کی بات کرنے جا رہا ہوں میں رسالت کے ایک ستارے کی بات کرنے جا رہا ہوں میں سراج مونیر کی بات کرنے جا رہا ہوں میں نور نبوت کی بات کرنے جا رہا ہوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے جا رہا ہوں وَنَّجْمِ عِزَا حَبَا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اے لوگو ہم نے تم کو جو نبی دیا ہے ہم نے تم کو جو رسول دیا ہے نہ تو اس کے اندر زلالت ہے نہ غوایت ہے ہمارے علماء بیٹے ہیں اللہ نے فرمایا کہ مَا ظَلَّ نہ تو وہ نبی زلالت والا ہے وَمَا غَوَا نہ تو غوایت والا ہے زلالت بولتے ہیں علم کی گمراہی کو ایک انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے بغیر علم کی عمل کر رہا ہے بغیر گلیل کی عمل کر رہا ہے ایسا آدمی کیا ہے زلالت والا ہے اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور ایک آدمی کے پاس علم تو ہے علم کے اوپر عمل نہیں ہے ایسا آدمی غوایت والا ہے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ اس کے علم کے اندر کوئی کجی ہے نہ اس کے عمل کے اندر کوئی کجی ہے اس کا علم بھی کمپلیٹ ہے اس کا عمل بھی کمپلیٹ ہے اس کا علم بھی دیداغ ہے اس کا عمل بھی بیداغ ہے وَمَا يَنْتِقُوَنِ الْحَوَا اور ایک بات یاد رکھو میرا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْبِيُّهَا میرے نبی تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے چلیے اس کی بھی دلیل دے دیتا ہوں قرآنِ حکیم کی اس آیت سے جو مسئلہ مستمت ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے اس چیز پر دو دلیلِ حدیث سے دے دیتا ہوں